ایک مرتبہ جرمی نے جانا ہوا شہر کا نام میں ارادتا نہیں بتاؤں گا تو وہاں ایک مرتبہ اس آجز نے کچھ اللہ کی مدد اللہ کی نسرت کے متعلق بیان کیا بعد میں کھانے کا وقت آ گیا تو کھانے پہ ایک فاکستانی انجینئر صاحب ملے جو وہاں کافی عرصہ سے سیٹلڈ تھے مجھے کہنے لگے جی میں آپ سے ایک بات عرض کرو میں نے کہا کیا کہنے لگے اللہ تعالی مولیوں کی بڑی فیور کرتے ہیں میں نے کہا بات تو سچ ہے اب کیونکہ کھانا کھا رہے تھے پھر وہ کھانا کھانے لگے پھر کچھ دیر کے بعد کہنے لگے جی اللہ تعالی مولیوں کی بڑی فیور کرتے ہیں اب میں نے دیکھوں ظاہر میں کہ وہ تو بے شک نہ داری تھی نہ کچھ تھا ایک عام جیسے انجینئر کی زندگی ہوتی ہے ایک خوبصورت نوجوان تھا عام زندگی گزارنے والا جب کھانا ختم ہونے لگانا تو پھر میرے وہ قریبوں کے بیٹھن گیا پھر کہتے ہیں جی اللہ تعالی مولیوں کی بڑی فیور کرتے ہیں اب مجھے سمجھ لگی کہ یہ کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن ذرا اس کو وقت چاہیے علیتگی چاہیے تو وہ ہم لوگ الگ کرسیوں پہ جا کے بیٹھن گے میں نے اسے پوچھا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جو بتاہ بیٹی دیس کہتے ہیں جی اپنا واقعہ سنائے کہن لگا جی میں نے لہوف سے انجینرنگ کی پھر یہاں ایک کمپنی میں بیٹھنی نوکری لگی بہترین نوکری زبردست انخواہ اور میں انٹیلیجنٹ بھی بڑا میں پچھلے اتنے سالوں سے اس کمپنی میں نوکری کر رہا ہمارے دفتر میں یہاں کے محول کے متعدد مرد بھی انجینئر ہیں لڑکیاں بھی انجینئر ہیں تو ایک لڑکی انجینئر جرمنی کی وہ ہماری کلیگ چھی اتنی خوبشورت تھی کہ دیکھ کے بندہ سوچتا تھا کہ اللہ نے ایسی بھی مخلوق فیدہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اتنی ذہین اور اتنے اچھے اخلاق والی کہ دفتر کے جتنے جوان لڑکے تھے ہر ایک وش کرتا تھا کہ میرے ساتھ اس کا تعلق جڑ جائے جرمن بھی اسی کوشش ہوئے لگے ہوئے تھے دوسرے بھی اسی کوشش ہوئے مگر اس کی زندگی بڑی کلین نظر آتی تھی وہ کام کی بات کرتی تھی جو ذرا کام کی بات کے ہلاوہ کرتا تھا ایسا جواب دیتی تھی کہ اگلے کو جررت ہی نہیں ہوتی تھی بات کرنے ہم لوگ دپہر کے وقت چھپٹی ہوتی تو پھر کھانا کھا لیتے تھے ایک کمرہ بنا ہوا تھا ایک دن میں نے کھانا نہ کھایا پھر دوسرے دن کھانا بھی نہ کھایا تیسرے دن جب میں نے کھانا نہ کھایا تو اس نے مجھ سے پوچھ لیا کہ فلان آج کل آپ دپہر میں کھانا نہیں کھا رہے میں نے کہا اس لیے کہ وہ میں مسلمان ہوں اور ہمارا رمضان مبارک شروع ہو گیا اور میں فاسٹنگ کر رہا ہوں اس نے کہا یہ کیا ہوتی ہے تو میں نے بتایا روزہ کیا ہوتا ہے اس کو پھڑا انٹریسٹ فیل ہوا کہنے لگا میرے لیے تو بہت ہی اچھا توفک مل گیا میں نے بھی کھول کھول کے بتایا فاسٹنگ کیا ہوتی ہے اور اس کی انٹریسٹ کو دیکھ کے کہا اچھا میں باقی باتیں تمہیں کل بتاؤں گا اگلے دن پھر میں نے اس سے کوئی بات کی ہماری بات رمضان شریف پہ چلنی شروع ہو گئی اور وہ بھی اس کھانے کے وقت میں کچھ نیر بیٹھ کے مجھ سے اسلام کے بارے میں کوئی بات سن لیتی میری کوشش یہ تھی کہ رمضان شریف کے دوران دوران میری بات کیت اتنی شروع ہو جائے کہ کمفرٹیبلی ہمیں دوسرے سے کمیونیکیٹ کرنے لگ جائے جرمن لڑکی مجھے دیکھتے تو وہ مجھ سے بڑے خفا ہوتے یہ اس کے ساتھ بیٹھ کی کیوں دس منٹ باتیں کرتے ہیں بھئی جب سے ہم سے ایک منٹ بھی بات نہیں کرتی خیر رمضان شریف ہونے تک کوشش تھی اور میں بڑے خلوص سے کوشش کر رہا تھا یہ مسلمان بن جائے اللہ کی شان کہ جو باتیں میں بتا سکتا تھا میں نے بتائیں اور کچھ باتیں اس کو میں نے کہا کہ بھئی تمہارے قریب اگر کوئی مسجد ہے وہاں عالم ہے تو ان سے کوئیسٹن پوچھ لو چھے مرہینے اس لڑکی نے اسلام کو سٹڈی دیا اور ایک لن آکھ ہی وہ مجھے کہنے لگی کہ کل میں نے کلمہ پڑھ لی ہے اور میں نے دیکھا کہ اس کے اتنا سر بھی ڈھکا ہوا تھا تو یہ اس بات کی دلین تھی کہ یہ مسلمان بن چکی میری تو خوشی کے انتاع نہیں تھی میں نے عیشہ کے بعد دس رکت شکرانے کے نفل بڑھے کہ یہ مسلمان بن گئی میں کلیگ بھی ہوں مسلمان بھی ہوں اس کے پاس تو کوئی دوسری آپشن ہی نہیں ہے تو اب میرا کام آسان ہو گیا اب وہ جب موقع تھا نماز بھی پڑھتی مگر زندگی چلتی رہی سال میں ہمیں چھٹیاں ملتی تھی جو اکثر وہاں کے مقامی لوگ یورپ میں ادھر ادھر بیچے سے گزارا کرتے تھے بات چلی کہ اس دفعہ چھٹیوں کا پروگرام کیا ہے اس نے کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں اس دفعہ ترکی جاؤں گی سنیں وہاں بہت مسجدیں ہیں اور بہت علماء ہیں میوزیمز ہیں تو مجھے ذرا اسلام کو اور زیادہ سٹیڈی کرنے کا موقع مل جائے گا میں نے سوچا ترکی جائے گی تو میرا کیا فائدہ ہے اب میں نے اس کو آئیڈیا دیا فوڈ فار تھوٹ میں نے کہا تمہیں کیا پتا اصل تو دین فاکستان میں ہے اتنی مسجدیں ہیں اتنے یہ علماء ہیں اتنے فلاں ہیں اب میں نے ایسی سوہانی سٹوری اس کو سنائی کہ اس کو لگا کہ اگر میں یہ دین سمجھنا ہے تو شاید وہاں انفرمیشن زیادہ مل سکیں گی اور ادھر میں نے اپنی امی کو فون بھی کر دیا امی میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہاں سے ایک لڑکی آجائے پاکستان بس مت کو پھر آپ شادی کے لیے تیار کرنا یہ آپ کا کام ہوگا ہمینے کا بیٹا بات ہی کوئی نہیں میری بہن ایک ایمی انگلیس تھی ایک ایمی ایک نومکس تھی بہنوں نے بھی کہا تو ایک دفعہ لے آؤ اس کو ہم اس کو تیار کر لیں گی مسئلہ ہی کوئی نہیں اب میری کوشش کے کسی طرح یہ سفر کرے دو تین دن وہ سوچتی رہی پھر اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک میں نے ارادہ کیا ہے کہ ان چھٹیوں میں میں باکستان جاؤں گی مگر میں اپنی ارینجمنٹس خود کروں گی تم فلائٹ نمبر بس بتا دو کب جا رہے ہو تو میں نے کہا ٹھیک اب جس دن میں نے فلائٹ پہ آنا تھا اور اس نے بھی دو لفظ کہے تھے کہ ہاں میں بکنگ کروا لوں گی کہ ان لگا کہ میں تو ایک گھنٹے میں نے تین گھنٹے پہلے پہنچنے کی وجہ چار پانچ گھنٹے پہلے پہنچا ہوا تھا جلدی سے چیکن کروا کے اب میں تلاش کر رہا تھا کہ کب آئے خیر اس کو آنے میں کچھ دیر ہو گئی مگر میں نے دیکھا کہ وہ آ گئی تو میں بڑا مطمئن ہو گیا اب یہ پاکستان آ رہی ہے خیر جب پاکستان اترے تو میرے گھر والے رشتہ دار سب مجھے ریسیو کرنے آئے ہوئے تھے تو گھر کی عورتیں اس کو بھی ملی اس نے کہا کہ دیکھو میں نے ہوتل کی بگنگ کروای ہوئی ہے اور میں شوت تھکی ہوئی ہوں سفر کر کے تو میں سیدھا ہوتل میں جاؤں گی اور کل جب میں کسی وقت فریش ہوں گی نا تو عورتوں کو کہا کہ تم ہوتل آ جانا میں تم سے ڈسکس کر لوں گی کہ مجھے کہا کہا انفرمیشن مل سکتی ہے میری بہن نے اس کو دیکھ کے تو حیران ہو گئی اور انہوں نے شادی کی دیٹ اور پلیننگ وہ بھی شروع کر دی اگلے دن میری امی گئی اور اس کو کہا کہ بھئی آپ ہوتل میں کیوں رہتی ہو ہمارے گھر میں آو اس نے کہا میں ادھرا یہاں کمفرٹیبل ہوں امی نے کہا چلو کھانا کھانے ہی آ جاؤ اس نے کہا ٹھیک تو وہ ایک وقت کھانے کے لیے گھر امی کے ساتھ آ گئی ہمارا گھر ڈیفنس کے اندر اتنا بڑا بہترین محل نمہ گھر تھا اور بزنس تھا ہمارا کار نیلر شک تھی اب جو کار نیلر ہو وہ تو کروڑوں پتی ہوتا ہے چھوٹا بھائی میرا مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت نوجوان خیر میری بہنوں نے بڑی کوشش کی کہ بھائی کسی طرح وہ ہاں کر دے کہ میرے ساتھ اس کی شادی فیورادی ہے مگر وہ خاموش جاتی وہ ہاں نہیں کرتی تھی فریشانی ہونے لگ گئی دن گزر رہے اور ہاں نہیں کر رہی ہے تو کہنے لگے کہ ایک دن جو ہے امی نے کہا کہ بیٹا اگر تم سے وہ راضی نہیں تو تمہارا چھوٹا بھائی بھی تو ہے ہم اس کی آپشن دے دیتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں امی نے چھوٹے بھائی کی آفشن کر رہی تھی کچھ کہنے لگا میرے ایک چچا ہیں تبلیغی بندے ہیں سوارا دن مسجد میں پڑے رہتے ہیں اور کام ہی کوئی نہیں ہے ان کو ان کا ایک بیٹا ہے اور اس بیٹے کو انہوں نے جامعہ شرفیہ سے مولوی بنا دیا وہ چکے میرے امی کے قریبی رشتہ دارے ہیں تو وہ نوجوان ہمارے گھر آیا امی کو کوئی چیز دینے کے لیے تو اس لڑکی کی ذرا دور سے نظر پڑ گئی کہ ایک بندہ ہے داڑی والا بھی ہے ٹوپی بھی ہے اور دھوزہ کتہ بھی دینی ہے اس نے میری امی سے پوچھ لیا یہ کون ہے اس نے کہا یہ میرے دیور کا بیٹا ہے عالم ہے اس نے کہا اچھا میں نے جو کچھ مسئلے پوچھ رہے تھے وہ میں اس سے پوچھ سکتی ہوں امی نے کہا کہنے لگا امی نے وہ مولوی صاحب کو بلا لیا اور وہ مولوی صاحب آ کے یوں نگاہیں نیچی کر کے کھڑے ہو گئے یہ اس نے ایک دو باتیں پوچھی اس نے آگے سے جواب دیا اور جیسے روٹھا ہوا بندہ ہوتا ہے وہ مولوی صاحب چلے کے اس نے جاتے ہوئے اس سے پوچھ لیا کہ بھئی اگر کوئی اور بات پوچھ نہیں ہو تو آپ کا ٹیلی فون نمبر اس نے ٹیلی فون نمبر دے دیا ایک دو دن ٹیلی فون پر یہ اس سے بات کرتی رہی کہنے لگے کہ چوتھے دن ہمیں پتا چلا کہ لڑکی نے اس سے خود بات کی کیا تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو کہنے لگے مولوی صاحب نے جواب دیا میں ابو سے پوچھوں گا ابو سے پوچھیں گا اس نے ابو سے پوچھا ابو نے کہا آگے بیٹا ساری دنیا انسل مومن کے لیے اس کا ملک ہے اگر تمہارا رزق اللہ نے وہاں لکھا ہے تم دین کی نیت سے جاؤ اللہ کے دین کا کام دور ہوا کہنے لگا لڑکی نے ہاں کر دی ادنے دن اس نے کیا کیا ملڑکے نے اپنے دو چار رسیداروں کو بلا لیا سادگی کے ساتھ نکاح ہو گیا لڑکی اس کو لے کے اسلامباد ایمبیسی چلی گئے اور ایمبیسی میں اس نے اپنا سٹیٹس دکھایا فورا دکھا کے کہا کہ میں آئی تھی چھٹیاں گزار گنے اس کے ساتھ میرا نکاح ہو گیا ہے کاغذات ہوتے رہیں گے میں نے ہے چار دن میں واپس جانا کیا آپ اس کا ملٹیپل ویزا لگا سکتے ہیں کہنے لگے کاؤسلر کو اس کی پرسنیلیٹی اس کی بات چیت اس کی نوکری اتنی جسٹیفیکیشن نظر آئی اس نے چھوٹے ہی پانچ سال کا ملٹیپل ویزا لگا دیا کہنے لگا چھٹیاں فتم ہونی تھی وہ لڑکی اپنے وہ جو مولوی صاحب خامن تھے ان کے ساتھ چلی گئی محنت مہنے کی اللہ نے فیور مولوی کی کر دی وہ ہوا یتولہ صالحین وہ اللہ نکوکاروں کا